آج امام حسن کی ولادت کا دن ہے اور یہ کتاب ہے المرتضی جس میں ابن عساکر سے ایک واقعہ روایت کیا ہے مولانا ابو الحسن علیہ مبین وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کا واقعہ ہے ایک بار مدینہ منورہ کے کسی چہار دیواری سے گھرے ہوئے باغ کی طرف سے گزر رہے تھے تو ایک نو مرحبشی غلام کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتہ بیٹھا تھا وہ لڑکا ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ کتے کو کھلاتا اس طرح پوری روٹی تقسیم کر کے آدھی اس کو کھلا دی حضرت حسن نے پوچھا تم نے کیوں اپنی روٹی میں آدھے کا شریک کتے کو بنا لیا اور خود زیادہ حصہ نہیں لیا کہنے لگا میری آنکھیں اس کی آنکھیں دیکھ کر شرم محسوس کرتی تھی کہ میں زیادہ کھا جاؤں حضرت حسن نے پوچھا تم کس کے غلام ہو کہا میں عبان بن عثمان کا غلام ہوں فرمایا اور یہ احطہ کس کا ہے کہا عبان کا ہی ہے حضرت حسن نے فرمایا میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ جب تک واپس نہ آ جاؤں تم یہیں بیٹھے رہے چنانچہ آپ گئے اور اس غلام کو خرید لیا اور احاطہ بھی خرید لیا اور غلام کے پاس آ کر فرمایا میں نے تم کو خرید لیا اس نے اٹھ کر کہا اللہ اور اس کے رسول اور ان کے بعد میں آپ کے احکام سننے والا اور فرما بردار ہوں پھر حضرت حسن نے فرمایا تو میری طرف سے آزاد ہے اور یہ احاطہ تجھے ہبا کر دیا بیٹھے ہیں